موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ابرارالحاق ایک بار پھر آپ کو درجہ شرارت میں خوش آمدید کہتا ہے اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے پسماندہ اور غریب ممالک کے لوگ روزگار کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن جب کبھی اپنی دھرتی کی یاد آتی ہے تو پیسوں سے بھری جے بھی آنسوں کو روک نہیں پاتی پردیس جانے کا رواج آج کا نہیں صدیوں پرانا ہے یوں ہی نہیں پردیسیوں پہ بڑے بڑے لا زوال گیت بنے جو آج بھی گن گنایا جاتے ہیں بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب میں پردیس جاتا ہوں تو ان کی باتیں سنتا ہوں ان کی آنکھوں میں وہ نمی بھی دیکھتا ہوں اور پھر میرے جیسے بندوں کو بھی انسپائر کیا انہوں نے اور میں نے اس پر لکھا گانا جو میں ذرا سا گن گنا ہوں گا مائک ساتھ لے کے آیا ہوں ذرا سا لگانا سر موسیقی موسیقی دور تے تھوں پی بلاندی چھاں ہوئی ہوں پردیسی ہوئے ہوں دل چیر گئے ہوں کس زمانے میں پاکستانیز باہر جاتے ہی خوشحال ہو جاتے تھے وہ پردیس میں جا کے نوٹ چھاپتے تھے پیشے ان کے گھر کچھے سے پکے اور چھوٹے سے بڑے ہو جاتے تھے لیکن اب باہر کی صورتحال بھی پہلے جیسی نہیں ہے کمی خوش نصیب ہیں جو آج کل باہر جا کر سیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ معاشی بہران نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ایک غیر یقینی سی صورتحال موجود ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ مفاد پرست لوگ اور صفاق لوگ لوگوں کو سبز باغ دکھا کر باہر لے جاتے ہیں اور وہاں لجا کر صورتحال حقیقت سے برقش نکلتی ہے آج ہم بھی آپ کو پردیس لے کر جا رہے ہیں جہاں کچھ پاکستانیز اپنے منیجر کے سامنے سرا پائے احتجاج ہیں کیونکہ انہیں بلایا کسی اور کام کے لیے گیا تھا اور کروایا کچھ اور جا رہا ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اوور ٹو پردیس بھائی وہ جو شفت کا تم نے سفر کرنا تھا وہ تو نکل گیا ہے ایک بات میری بھی یاد رکھنا ہے کہ تم وہاں پہ کھڑے رہے نا پاجنہ جانا جا میں بات کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے لیکن بات آپ نہیں کرنی ہے پہری بات پہلے بھی میں نہیں کی تھی اسلام علیکم بہت آج بڑی جلدی کام ختم کر دیا ہم نہیں ختم ہوگا ہم ختم ہوگے ہم دونوں اصل میں دراصل بہت سگال یہ ہے کہ ہم نہ اب یہاں پہ زیادہ تیر کام نہیں کر سکتے یہ کس لہجے میں آج بات کر رہے ہو صحیح لہجے میں کر رہے ہیں جی جس کام کے لیے ہم کو آپ لے کر آئے تھے تم نے تنخواہ کٹوانے کا ارادہ تو نہیں کر لیا تنخواہ نہیں کٹوانی بال کٹوانے تھوڑے تھوڑے تمہاری تو ہر کرتن بھی کٹوانے والی ہے جو ایسے ایسے کرتی رہتی وہ بعد میں کٹوائیں گے پہلے آپ بال کٹیں جی ان کے جو بات کرنے والی ہے نا وہ کرب ہم یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتے نو پرابلم نو پرابلم ہلو یہ لڑکے یہاں کام نہیں کرنا چاہتے ان کو ذرا میں دوسری سائٹ پہ بھیج رہا ہوں پہلے میری سائٹ پہ وہ کے بات تو سن لے نا پھر سائٹ پہ بھیج دے نا اصل میں ہم کسی سائٹ پہ بھی کام نہیں کرنا چاہ رہی ہیں آپ کو یہ ہم بالکل آپ کے موں پہ بتا رہی ہیں واپس جانا جی ہم نے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے بات یہ گالہ ہے سدھی ہم نے واپس جانا ہے اور بالکل ہمیں اس جازوے نہ بٹھائیے گا جو ہمیں واپس ہی نہ لے کے جائے بات اصل میں یہ جو ہم سے وعدہ کر کے ہم کو یہاں پہ کام پہ لایا گیا تھا وہ کام ہم سے کروا ہے نہیں گیا جی اور جی زیادی اور تکھا کیا آپ لوگوں نے جی سوفٹ ویر انجینئر کے ویزے پر میں یہاں پہ آیا تھا جی پھر؟ تو پھر کیا؟ کس کام کے لیے بلو آیا ہے؟ کون سا کام کروا رہے ہیں؟ میں سکیورٹین چارج کے ویزے پہ آیا تھا ادھر آ کے مجھے رنگ کے کام پہ لگوا دیا فٹے موں نہیں غیر تیرے موں پہ تو یہ کم سوٹ بھی کرتا ہے نہیں فیلڈنگ کر کر کے ایک مہینے تھے میرا تو وہ حال ہو گئے اب مجھے خواب بھی ٹانکوں میں لے آتے ہیں اب تو میں رات کو سوتا ہوں تو میرے خواب میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں صرف جھاڑو ہی دے رہا ہوں ککھ نہیں دے رہا میں ٹانکے کام میں برش مار مار کے خود برش ہو گیا ہوں تینوں تے صدر برش بھی لاب دا پھر دا او دا برش چوکے ایک دنوں نکلے آن دو اب بیگم کا گھر سے فون آتا ہے تو میں ویلڈنگ کی باتیں اس سے کرتا ہوں وہ مجھے کہتی ہے جانو آپ کب آئیں گے تو میں کہتا ہوں جب ٹوچ لگیں گے وہ مجھے کہتی ہے جانو جلدی گھر پہنچو میں کہتا ہوں وہاں ویلڈنگ رات مگاؤں میں ابھی آتا ہوں رات کو میری بیگم میرے خواب میں آئی ہے اس نے مجھے تیس ہزار دیا ہے کہ جاؤ راشن لے کے او میں سارے پیسوں کے جھاڑو لے آیا ہوں اچھی بات انہیں جھاڑو میں چینی ڈال لو بچوں کو کہنا سوئیاں پکی ہیں سارا آپ تو ادھر بیٹھ کے رام سے بسکٹ اور نمکو وغیرہ کھا رہے ہیں جی ہم نے اتنی مشکل سے وہاں پہ کرزہ کٹھا کیا پیسے لیے اور اس کے علاوہ میں اپنی دوست کی ماں کے کنگن بیچ کے یہاں تک آیا ہوں جی ایک منٹ ہے جو رول میں نہ تو ایک بٹھے کے مالک سے کرزہ لے کے ادھر آیا ہوں جناب اب وہ کرزہ واپس دوں گا تو میری فیملی جو وہاں کام کر رہی ہے وہ اس کو چھوڑیں گے ایک منٹ ہے میرا خیال ہے پیسے میں فیملی کو نہیں دوں گا ادھر ہی خرچ کر جاؤں گا انہوں پہلے پیجھو انہیں تے رو رو کے ساڑھے سرانے بھی گلے کرتے ہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے تم دونوں سے زیادہ ٹریجڈی ہے میرے کیس میں کیا ہے میں تو اپنا ایک گردہ گروی رکھ کے آیا ہوں اگر ایک سال میں پیسے نہ دیئے تو میرا گردہ واپس نہیں ملے گا اور ویسے بھی جو تیرا کام ہے جو ہے بڑا دل گردے کا کام ہے اور تم ویسے بھی گھر سے نکلتے ہوئے نا اردہ گردہ دیکھ کے نکلا کرو بات یہ ہم نے فیصلہ کر رہی ہے جب ہمارے دوکھ و تکلیفوں میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے نا آپ نہ کریں ہمارے پاسپورٹ واپس کریں ہم نے ادھر رہنا ہی نہیں ہے نہ میں تمہیں پاسپورٹ دوں گا نہ میں تمہاری ٹیوٹیاں بدلوں گا تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو تو نہ کچھ کریں تو انجن یہ کرنا پڑا میں نوپذر دوں اس کے بعد جو کریں گے پھر ہم کریں گے اگر آپ نے ہمارے پاسپورٹ واپس نہیں کیے تو ہم قانون کی مدد لیں گے پولس کو بتائیں گے سوشل میڈیا پہ آپ کا نام دیں گے اور تصویر دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ بندہ فراوڈیا ہے ہم آپ کو بدنام کر دیں گے ہم آپ کا ستیہ ناس ہم آپ کی اینٹ کے ساتھ پتھر ماریں گے جی ہم جائیں پھر جا کے دکھاؤ یہاں سے جاہے سوشل میڈیا میں چلے جاؤ جہاں مردی جاؤ پولس کے بجاؤ یہاں تمہاری کوئی نہیں سنے گا اب میں تمہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دکھے لوں گا سارے جنگی سر سر کے مر جاؤ گے اگر ہمیں آپ جیل پیج دیں گے ہم دونوں تو پریشان ہوگے اس کا تو ادھر کوئی واقف ملی جائے گا ہمارا بھی اس کے ساتھ ہی دل لگا ہوا ہے ورنہ پردیس زہر جیسا لگتا ہے عجیب زندگی ہوگی ہم موچھوں کو وٹ دیتے ہیں یہ پراندے کو وٹ دینا شروع ہو جاتا ہے ہم موچھوں کو وٹ دیتے ہیں یہ آگے سے وٹ سیپ کر دیتا ہے ہم کنیاں کھڑکاتے ہیں یہ چوڑیاں کھڑکانا شروع ہو جاتا ہے جھو اپنا اپنا کام کرو لیکن تو تمہاری لاشیں واپس جائیں گی پھر ایسا کریں جی آپ چلے میرے پاس ووٹ نہ دیں ہماری تنخواہ تو تھوڑی تھوڑی بڑھا دینا جی پچھلوں کا ساپ بڑھتا رہے جی ادھر گزارو جائے گا یہ دیکھو باہر کے ملک نے کتری ترقی کی ہے گینٹی نے گینٹی اٹھائی ہوئی ہے یہ گینٹی نہیں ہے میرا خواہلے جہاں سے کھدائی ہوئی ہے وہاں سے کچھ نکلا ہے پھر اپنا کرو یہاں سے تبہ ہو جاؤ تمہارے دیکھا دیکھی کیڑوں نے بھی یہاں کا راستہ دیکھ لیا ہے یہ کیڑا نہیں ہے یہ کیڑے کو لگنے والی بماری ہے سارے لوگ تو مجھے بات کریں یہ مجھے نہ ہومیوپیتھ کے باتیں نہ کریں اور ماشاءاللہ پہلا بندہ جس کی تین ٹانگیں ہیں دو نیچے ایک آتھ میں پکڑی ہوئی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں ایک سیول انجینئر ہوں انجینئر سیول انجینئر نہیں آپ سیول بمار ہیں یہ واقعی انجینئر ہے میرا خیال ہے چوے کو کھڑے بڑھا کے دیتا ہے انجینئر ہے مچھر کو راستہ بتاتا ہے میں اپنا پاسپورٹ چاہتا ہوں اور ڈائی لاکھ رپیہ جو میں نے ویزے کے لیے دیا تھا وہ چاہتا ہوں میں بات کرنے کی تمید نہیں ہو رہا جاتے آپ اس کی کمزوری کا مزاق نہ اڑائیں نہیں بات پوری نکلتی بچارے کی صحیح تو دیکھیں آپ دیکھیں سیول انجینئر ہوں کام کر کر کہے جیے تھے کہ بال میں جامت جو کے پیسے نہیں رہے میرے پاس تو چاہستے بے کے آئے ہیں بلی ہیں تو بے کے ڈاکے مارنا لے ہیں اگر تمہارے پاس جامت کے پیسے نہیں ہیں تو چوری کرو وہ خودی ٹینڈ کر دیں گے یہ سب بھی پاسپورٹ لینے آئے ہیں نہ میں ان کو پاسپورٹ دوں گا نہ تجھے پیسے دوں گا نہ میں تجھے تمہارا ڈائی لاکھ دوں گا کام کرنا تو کرو نہ تو ابھی جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ میں تمہارا دفتر توڑ دوں گا دھارا ہمارا بھی کام قراب کرے گا یار تیری میربانی صلح سمائی سے بات کر لو جو مطلب بانتا ہے یار تم لوگ بھی پاگل ہو آپ نے جو بھی کرنا نا آپ کو تو آپ کے باپ نے چھڑا لیا نا ہم گریب کرا نگرہنے یہ کیم علی شاہ کا بیٹا ہے اگر یہ کیم علی شاہ کا بیٹا تو پھرتے اسے کیم ہونا چاہیے پولیس پولیس جلسی سے میرے کمرے میں آؤ یہاں ہنگام آؤ رہا ہے کچھ لوگ مجھے نقصاد دیرا چاہ رہے ہیں آنکل جی تار تو لگا لیں اس کی یہ کارڈلیس ہے ابھی پولیس آئے گی تمہیں بتائے گی یار دیکھو تیری میرے کھانی پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے جیل کو جانا ہی ہے پہلے میں تجھے قتل کر دا پھر ہی میں کہتا نائی 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 اگر تُو نے قتل کر دیا تو تجھے پھانسی ہو جائے گی اور تجھے پھانسی ہوگی تو تمہاری گردل لمبی ہو جائے گی اگر گردل لمبی ہو گی تو تمہیں ہائی نیک خرید نہیں پڑے گی ایسے ہمیں یہ پاکستان نہیں جانے دیں گے میں کہتا ہوں تم سارے پاکلوں ہمیں کام کروا رہا ہے پیسے بھی دیرا پاسپورٹ دیرا اسے مارو اگر زندگی چاہتے ہو تو اسے مارو اسے وہ بھی کرنا ہے آپ دونوں نے کرنا ہے میرے ساتھ تو فیملی ہے خرچے میں ساتھو خرچے میں بھی ہوگی کہ نہیں ہاں ہوں گے پکڑو اسے مارو پکڑو کر لے دو کروڑ بندہ کورا پھینکتا ہے چیٹے چیٹے تو اڈے مو نہیں انہیں نا کورا تے تجھے کھا ساکتے ہو روز ہاں ساتھ کیچپ نہیں نا ملتی برنا کھا تو لیتی ایک جگہ پہ کہیں پہ کتا مرا ہوا تھا یہ قریب سے گزرا اس کو سمیل آئی اس نے اپنے ناک پہ آتھ رکھ لیا کتا اٹھ کے بیٹھ گیا اس نے کہا تمہاری بدبول سے تو میں مرا ہوا وہ گزرا پاس سے تو آپ اٹھ کے بیٹھے ہیں ناظرین شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو یہ نا جانتا ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف کہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہو بلکہ ہمیں بیماریوں سے اور دیگر کباتوں سے پاک اور صاف سترہ ایک معاشرہ نصیب ہو جائے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا اطراف کرنا پڑتا ہے کہ نہ صرف کہ بطور مسلمان بلکہ بیسیت قوم ہم اپنی صفائی کا دکل خیال نہیں رکھتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری گلیاں، بازار، چوک، چرائے، پارک، تفریح مقامات ہماری پسماندگی کا مو بولتا ثبوت ہے ہم جب ویسٹرن معاشرے کو دیکھتے ہیں یا کسی ترقی آفتہ ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے صاف سترہ محول سے متاثر ہو کے واپس آتے ہیں قصے سناتے ہیں لوگوں کو کتنا صاف تھا یہ لیکن ہم اپنے ملک کو اتنا صاف رکھنے کی بلکل کوشش نہیں کرتے جی عبرار بھائی کیا خوبصورت بات کیا کہ باہر کے ملک سے جب ہم آتے ہیں تو اتنی صفائی کے قصے بیان کرتے ہیں میں باہر کے ملک میں گیا ہے بھائی جان انہی صفائی انہی صفائی میرے دماغ دیا نارا بند ہو گئی ہیاں تھے وہ تو میں واپس آگے تھے گندے نارے تھے پھرے ہیں تھے میرا دماغ کھلے آدھر ہاں اس نے جب صفائی دیکھی نو اتنی صفائی یہ تو سالن ڈال کے باہر روٹی کھانے لگ پڑا ہمارے ملک میں اتنا کوڑا اتنا کوڑا توبہ توبہ مجھے تو لگتا ہے کوئی پڑوسی ملک والا رات کو چوری سے آگے پھینک جاتا ہے عوام کو کوئی پلاٹ مل جائے صحیح دنوں میں اسے کورا دان بنا دیتے ہیں ہاں جی بے اہلو جی جواد صاحب بلکہ ہر شہری کو چاہیے کہ اپنی گلی اور محلے کی صفائی کی ذمہ داری اٹھا لے تو اس میں کوئی زیادہ کش نہیں کرنا پڑے گا ہم لوگ کو چاہیے کہ اپنی گلی کو ہی صاف رکھنا شروع کر دیں اس سے مجموعی طور پر شہر پر بہت ہی اچھا سر پڑے گا اور ڈیویلیمنٹ کا تو یہ اصول ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت کام شروع کرنا پڑتا ہے لیکن مریم اس بات پر کون کنٹرول کرے گا عبرار بھائی میں نے اس کو کہا جی صفائی کرنی گھر کی انہوں نے چار چور بلوا لیے میرے گھر کی ساری صفائی کروا دیں وہ صفائیہ سمجھ گئے ہوں گے دیکھیں تو پھر ہوئی نہیں تھی صفائی ہوگی تھی اتنی صفائی کتنے مہینے تمہارے گھر میں کوئی کورا رہا کوش بھی نہیں کورا بھی نہیں رہا کورا کرنا لی کچھ چیز بھی نہیں رہی اچھا مریم آپ بھی صفائی کرتی ہیں اپنی گلی کی یہ جارو سے تو نہیں کرتے ہوں میں آپ پڑے سے بائی پر سے کر کے کرتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی عرصہ دراز سے زیر بحث ہے اور حکومت اور انتظامیاں کے لیے دردے سر سے کم نہیں ہے اسے ٹھکانے لگانے کے لیے وقتاں فوقتاں سیاسی اور سماجی شخصیات جو ہیں وہ مہم جوئی کرتی رہی ہیں لیکن کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا حالی میں میر کراچی وسیم اختر نے سو روزہ صفائی مہم کا آغاز تو کر دیا ہے لیکن لگتا ہے یہی ہے کہ ان کا دعویہ خادمیں حالانکہ چھ مہینے میں بجلی پیدا کر دینے والے دعویے کی جیسا ہی ہوگا اچھا بھئی اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے کراچی کی میٹرو پلٹن کارپوریشن کے ملازمین کو بلایا ہے ان سے اس کی وجوہ دریافت کریں گے تو جناب تشریف لاتے ہیں راجو کچھرا اور اسلم ستھرا صاحب آئیے اسلم ستھرا ولد کچھرا جناب صاحب کیا حال ہے جی ویلکم ویلکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے بہتکل ٹھیک ادھر لاؤ توڑا لاؤ یہ کچھرے میں پھینکو سارا کچھ ہو 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 یہ کچھرا نہیں ہے ہر چیز کچھرا نہیں ہوتی آپ تشریف رکھیں آپ کو شرم نہیں آتی وہاں سے یہ کچھرا اٹھا اور نکلو یہاں سے یہ کچھرا اٹھا اور اس آدمی یہ خسرا بھی اٹھا ہو بڑا یونیک سا نام ہے جی ستھرا میں کیا جی یہ تو کچھ بھی نہیں جو کودہ اٹھانے والے انڈر ورلڈ ہیں مافیا گروپ کے دونوں ڈاؤن ہیں اور ہاں جی یہ روڑیوں سے بتا لیتے ہیں آپ کو کوئی روڑی تانگ کرے تو ہمیں بتانا ایسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اتنا چھوٹا نہیں ہے جو کودے اٹھانے کے بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں یہ کروڑوں روپے میں لیے اور دیے جاتے ہیں اور اس میں حکومت والوں کا بھی کچھ نہ کچھ کٹ حصہ جیب میں جالا جاتا ہے یعنی تھوڑا سا کودہ ہونے بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ نہیں جی ٹوٹل کا ٹوٹل ادھر ہی جاتا ہے جی سارا ادھر جاتا ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا جی کچھ نہیں آتا ہے جی بس ڈیڑھی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی ہوتی ہے کچھ زیادہ نہیں ہوتی ڈیڑھ لاکھ روپے کی دیڑھی تو آج کل آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی یہ میرا نائک ہے نا جی یہ نائک ہے آپ کا ہاں میں سپر ویزن ہوں یہ میرے انڈر کام کرتا ہے جی جی ہاں میں ان کے انڈر کام کرتا ہوں اصل میں ہم دونوں ہی کام نہیں کرتے آپ یہ بتائیں کہ اس کچھرہ مہم میں آپ کیا کردار ادا پہ نہیں پہلے یہ بتائیں یہ اتنی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں جی تو میرا چاہ رہا ہے کہ یہ کچھرہ اٹھا کے میں بار پھینک دوں ہو ہو یہ کچھرہ نہیں ہے ہمارا اساسا ہے یہ صحیح بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ آپ کا اصل اساسا یہ کچھرہ ہی ہے پھر کچھرہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا اساسا ہے اور یہ ہمارا سجا پاسا ہے اور یہ چاچا جی اساسا ہو گئے یہ تو بہت بڑا مراسا ہے میری بات نہیں سمجھے آپ کا تعلق میٹروپولٹن کارپوریشن سے یہ ہے نا آپ کی ڈیوٹی ہے کچھرہ صاف کرنے کی اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اور سترا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں جی کچھرہ ہی پھینک رہے ہیں اصل میں جی لوگوں کو عقل نہیں ہے لوگ اپنے گھر کا کورا جو کچھرہ ہوتا ہے نا وہ ساتھ والے کے گیٹ پہ رکھ دیتے ہیں چوری چوری تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا کچھرہ ہو وہ خود ہی ہمیں دیں آگے جو ہے نا ڈانلوڈ نہ کیا کریں یعنی آپ کو کچھرہ ای میل کر دیں سارا یا واتساب کر دیا کریں نا نہیں نہیں وہ ساتھ والے گھر میں کر دیتے ہیں نا جی ایمو دانلوڈ ایمو کر دیتے ہیں جی جی ساتھ والے کیونکہ ہمارا نہ لگے ایمو اس لیے کرتے ہیں کہ کی مو ایمو بیسے تمہارا یہ کام ہے آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی کیوں جی دو کروڑ بندہ کورا پھینکتا ہے جڈے جڈے تو اڈے مو نہیں انہیں نا کورا تے تجھے کھا ساکتے ہو روز ہاں ساتھ کیچپ نہیں نا ملتی بڑ نہ کھا تو لیتی یار کیچپ بنوا دیں گے تجھے تو کھانے والا بن چلو کیچپ نہ ہو کم از کم ساتھ سلاب تو ہونی چاہیے نا ہاں پیسا کریں کورے کورے کا ٹیر لگا گے نا اوپر مومبتی لگا گے اپنی بڈے بھی کر لیا گروہ دری ساتھ ساتھ کیک بھی چلتا رہے تو کورا بھی چلتا رہے ساتھ اور یاد رکھو مومبتی بھی ہے اور کٹنے والا بندہ بھی ہے ہاں رو جس کے موں پہ کیک وجنا ہے وہ بندہ بھی ہے تم یہ کورا کٹھا ہوتا ہے تمہیں ڈھاٹیا کیوں نہیں ہے تم کورا جاؤ کام کرو تمہارا کتنا کو کورا ہوگا یہ کجی میں کورا ڈالتا ہے اس کو بھرتے ہوئے آٹھ دن لگتے ہیں لوگوں کا کورا تو ہم بیلچس اٹھاتے ہیں اس کا کورا چمز میں بھی نہیں آتا تھوڑا اور اتنا ساتھ بیچائرے کا کورا ہوتا ہے خود ہی وہاں چھیک مارتا ہے مغیب ہو جاتا لیکن تم اتنے اتفائی پسند ہو واقعی تم اتنے ساپ سترے ہو نہیں نہیں اتنا کمزور ہے بھائی جان اتنا کمزور ہے واشروم جاوے نا تو واشروم والا پیسے نہیں لیتا کہنے رہن دے تو زکیتہ کی یا گوشی تم کیا واقعی تھے ساپ سترے آدمیوں پہ برا لگا کہ کورا تم نے دیکھا ہوا ہاں ساپ سترہ ہے یہ اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک جگہ پہ کہیں پہ کتا مرا ہوا تھا یہ قریب سے گزرا اس کو سمیل آئی اس نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا کتا اٹھ کے بیٹھ گیا اس نے کہا تمہاری بدبول سے تو میں مراؤں گا پھر تو صفائی پسند ہوا نا ہے دیکھیں یہ بھول ہی مجھے باسن آ رہا ہے یہ صفائی والا کتے ساپ سترے ہو جو بچے صبح صبح ناڑی تھے بیٹھے اندھے نار راست کھان رہے اندھے یہ بتائیں کہ جو آئے دن سیاستدان جھاڑو اٹھا کے سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں یہ واقعی کچھرا ساف کرنا چاہتے ہیں یہ فوٹو سیشن کرانے آئے سچی بات تو یہ ہے برار بھائی کہ پہلے لاشوں پہ سیاست ہوتی تھی اب کچھرے پہ ہو رہی ہے یار تم مجھے راجو کچھرا کم اور انکر پرسند زیادہ لگ رہے ہو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرا صاحب تو کچھرے پہ بہت اچھا تفسرہ کرتا ہے یار تم اتنے اچھے تفسرے کرتے ہو تو تم دونوں کچھرے پہ ٹاک شو کیوں نہیں کرتے کیا بڑا شو چلے گا جی جس کا نام ہوگا کچھرے میں رہنے دو ہاں ریٹنگ بڑی آئی جس کی آج جی میرے صاحب کی تو کوڑے پہ جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں شیک رسیز سے زیادہ سچی ثابت ہوتی ہیں میں تو کہتا ہوں سڑکیں سنسان ہو جائیں گی جب ان کا شو چلے گا کوڑا دکھ اور آدھا چاہ آئے 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 نہیں 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 ان کے شو کا نام ہوگا ٹونائٹ وید روڑی کیسی بات کرتا ہے دھاگے کی مروڑی ہاں کر لیتے ہیں شو اور تم لوگوں کے ویڈیو بیپر بھی لیا کریں گے اور چاچہ جی آپ بھی ایک شو کریں اور شو کا نام رکھیں سارا ہے کہ مروڑا اچھا یہ بتائیں کہ جتنا کچھرا اور کوڑا ہے اور گندگی ہے شہر میں اسے تو بیماریاں میں بہت پھیلتی ہوں گی بائی جان بیمار وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں اس محول کے لوگ تو آدھی ہو چکے ہیں آئین ممکن ہے اتنی صفائی ہو گئی ہے کہ ہی قیامت تو نہیں آنے والی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جی جن کے دروازے کے آگے سے کچھرا اٹھاتے ہیں وہ باہر نکل کے سوچ گئے ہیں جہاں پہ کچھ چیز پڑی ہوئی تھی یہ میرا ہی گھا رہا ہے جب واپس آتے ہیں سارا جی ادھر گوھر کریں ان کے دروازے کے سامنے سے کچھرا اٹھا کے لے گئے انہوں نے تھانے رپٹر لکھانے چلے گئے میرا کچھرا چوری ہو گیا کی کریے کی کریے ہاں جی جب ہم نے رپورٹ ہٹھ کر آئی برس نے انویسٹیگیشن کی تو وہ کھوڑا ان کے گھر سے نکلا اچھا جو ان کے گھر سے نکلا وہ کھوڑا تھا ناظرین شرارتوں کا سسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت تو اچھوٹیسی بریک کا ملتے ہیں اس بریک کے بعد لنڈن تم کیا لینے جاتے ہو چمبل کا لائی تو ادھر پاکستان میں بھی ہے ایم ایس کے ساتھ میری میٹنگ ہے جی کیا کہنی میٹنگ ہے اس سے میں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہر دوائی چائے کے ساتھ لکھے دیں چائے والا خیر مانگ دا ہوسپیٹ لینے یہ تھی کوئی ٹنگ دا چائے والا خیر مانگ دا ویلکم بیک فرم دا بریک ناظرین علاج انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے ایک محمر بزرگ تک سب کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے ترقی آفتہ ممالک میں بجٹ کا ایک بڑا حصہ صحت اور علاج کے لیے مختص کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات میسر کی جا سکیں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں صحت کے لیے تقریباً ایک فیصد سے بھی کم کا بجٹ جس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں وہ رکھا جاتا ہے صحت کے لیے اور آج ہماری صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں ترقی آفتہ ممالک میں ٹیکس ادا کرنے والے لوگ اس فکر سے آزاد ہوتے ہیں جب وہ بیمار ہوگے تو ان کے علاج کون کروائے گا اور کون انہیں سنبھال لے گا کیونکہ یہ ذمہ داری ریاست نے اپنے ذمہ لیے ہوتی ہے یوں تو ہر شہر میں سرکاری ہسپتال موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے قابل اور پروفیسرز خدمات اپنی سر انجام دے رہے ہیں لیکن یہ ہسپتال بیشتر طبی سہولیات سے محروم ہیں اور اگر کسی ہسپتال میں سہولیات ہیں بھی تو وہاں مریضوں کے لیے جگہ کم بڑھ جاتی ہے توبہ توبہ ابرار بھائی سرکاری ہسپتالوں میں تو ویری دشمن بھی نہ جائے ایک بیڈ پہ دو دو مریض ہوتے ہیں کسی کا انجیکشن کسی کو لگ جاتا ہے اچھا آپ نے صحیح کا گلفام اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون بچاری تھنڈے فرش پر سردی میں پڑی رہی اور وہاں سے وہ انتقال ہو گیا اگرچہ اس پہ بہت سارے لوگوں نے میڈیا پہ بھی اس بات کو کیا لیکن سنائے کی جی چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے لیکن بعد میں نوٹس لینے کا کیا فائدہ جب وہاں پہ طبی سہولیات ہی مجسر نہیں ہیں لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے سب سے اچھا یہ جملہ ہوتا ہے یہ حکومت نے نوٹس لے لیا ہے وزیرین نوٹس لے لیا ہے پھر کیا ہوا بس نوٹس ہی ہوا ایک بیڈ پہ دو دو ایسے لگتا ہے سب تحلو میں جیسے ڈبل سواری کھل گئی ہے اسی لیے برار صاحب میں علاج کے لیے لنڈن جاتا ہوں ایڈا تو وزیر اعظم بات سنوٹ پھر تم کوئی طرح کی بات کر دے تو یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں میں بتا رہا ہوں لنڈن تم کیا لینے جاتے ہو چمبل کا لائی تو ادھر پاکستان میں بھی ہے یہ بات وزیر اعظم جو ادھر جا کے علاج نہیں کرواتا مانگتا ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے عبرار بھائی کہ وہ سید کے لیے اتنے پیسے نکا رہے ہیں اتنا بجڑ نکا رہے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے گوشی صاحب کی سید دیکھ لی ہے اچھا اس کا کونسا لندن جانا کیا خرچہ ہے کبوتر میں بیٹھ کے وہاں موجھ گا جواز صاحب ایسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ حکمرانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے انہیں صحت کے لیے بجٹ رکھنا ہوگا کیوں تو ہر شخص نے دنیا میں محبت کی ہے ہم نے اے جان وفا تیری عبادت کی ہے ہم نے اے جان وفا بڑی میر بانی جی سلام علیکم کیا علیکم پھر والیکم انہوں بھی دیکھنا ویل ویل ہے پنجانی ویل ایک میرے پھر جاؤ پھر جاؤ کتر دے پارچ پھاسکے ہوتی رہن علیہ یار چائے والے جی تم اتنا سا کہاں غائب رہے اچھا بیٹھ کے بات کرو بیٹھو رہا جی بڑی میر بانی جی کدھر غائب رہے اوہ کرسی پہ نہیں ہو اوہ کرسی پہ نہیں نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو کیوں کرسی پہ آپ کے انڈے پڑے ہیں جو میرے بیٹھنے سے ٹوٹ جائیں گے باد کر رہے یار بزرگ آدمی جاؤ کام کرو کبھی ریچنے بھی انڈے دیئے ہیں اوہ چائے والے آج کل کہاں مسروف رہتے ہیں بہت کام نظر آتے ہوں کام نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مسروف ہے بیمار بھی ہو سکتا ہے یار ہوئی تو تم بیمار تھے اتنا بیمار ہوا بھائی جن میں تو ہاؤسپیٹل پہنچ گیا تھا اچھا کون لے گیا تھا کچھ نہیں یار لے کے کس نے جانا خود ہی جانا پڑتا غریب آدمی آئے بھی اکیلہ اور جائے بھی اکیلہ آپ ہسپتال چلا گئے تھے جی جی واپس کیوں آگئے کیوں ہے وہ تھے تین بھی نہیں رہنا انہیں کرون کے لگتے ہیں کہ یہاں آپ آتے ہیں کرون کے بڑیوں تھے ہسپتال میں ٹولانے ستے ہیں نہیں تھے یعنی موت والا انڈر پاس کر کے یوٹر لے کے واپس آگئے ہو برار بھائی اللہ سے معافی مانگے کیسی باتیں گا رہی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور شکر الحمدللہ وہ تو معمولی سی بیماری تھی بیسی زیادہ کیر کے لیے میں ہسپیٹل چلا گیا تھا کہ ہسپیٹلوں میں بندے کی دیکھ بال زیادہ ہو جاتی ہے پھر خوب کیر شیر کرائی ہو ایسی کیر ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا اچھا کیا ہوا برار بھائی وہاں پہ کیر کس نے کرنی ہے وہاں تو مریضوں کی وہ حالت تھی کہ مجھے دوسروں کی کیر کرنا پڑ گئی وہاں پہ اچھا وہ کیسے ایک ایک بیٹ پہ دو دو مریض لیٹے ہوئے بھائی جو کروٹ لیتا وہ نیچے گر جاتا تھا میں تو ساری رات مریض ہی کیچ کرتا رہا ہوں اس کا مطلب ہے وارڈ میں ساری رات جانٹی روڈز بنے رہے ہو اوپر حاسے والی بات بتاؤں میں مریض کیچ کرتا تھا وہ ساس والے مریض اپیل کرتے تھے اور وہاں پہ ٹونٹی ٹونٹی والی لڑکیاں بھی ناچ رہی تھی میں نے کہا یہ تو ہاسپیٹل گراؤنڈ کا گراؤنڈی بنا ہوا ہے اچھا تو تمہیں بیٹ مل گیا تھا نام سے نہیں برار بھائی بیٹ کاملا میں تو برت پہ لیٹا تھا نان سٹاپ پہ گئے تھے نان سٹاپ سے بھی پرا حال ہے آنڈے ویچنالہ بھی ہوتے پھر رہے ہیں جوس ویچنالہ بھی پھر آنڈے ہیں پلے لیا گے بندہ میرے ہوتے پلے پلے لیڈ سٹتی ساری رات اکھاں جو میرے چکڑ دا رہے ہیں اچھا پھر اور اسپطال میں کیا کیا دیکھا کیا دیکھنا تھا ابرار بھائی صبح صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سرانے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے اچھا میں نے کہا مریض کی اتنی کہر سوتے کے سرانے میں کھڑے میں انہوں نے اٹھ کے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکری ہے ساری رات آپ میرا دھیان رکھتے رہیں وہ کہتا بھائی ڈاکٹر تو ادھر آتے نہیں میں تو صدقہ لینے والا ہوں تیرے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں مجھے کچھ دو اللہ کے نام پہ جو مجھے صدقہ دیتا وہ یوں ٹھیک ہوتا ہے کہتا تو بس پھر پھر آپ نے دیا میں نے اس کو دعائیں دی اور اس نے مجھے گالیاں دی چلا گیا ہسپطال کا ایک پیدا ہوا صدقہ لینے والے صدقہ دینے لگ پہ جی ابرار بھائی لیکن میں میں وہاں پہ اپنا روشن مستقبل دیکھ کر آیا ہوں اچھا واقعی یہ اپنا روشن مستقبل دیکھ کے آیا ہوگا کیوں یہ لوگوں سے صدقہ بھی لے گا اور لوگوں کی مالش بھی کرے گا اور فیس بک پہ اپنے نام پہ ڈاکٹر لگائے گا اور یار اس سے بھی پوچھ لینے دو ہاں بھائی تم نے کیا اپنا روشن مستقبل دیکھ لیا ہسپطال میں سر میں نے دیکھا وہاں پہ راش بہت ہوتا ہے دو تین ہسپیٹل میرے پینل میں آگے ہیں اب میں اس میں جا کر چائے بیچوں گا اور لمبی رقمیں اکٹھی کروں گا یار تم تو بڑے ذہین آدمی نکلے ہیں جو جواد صاحب لوگ بھائی 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 جی بھائی آپ مجھے اجازت دے انہیں اجازت کدھر لے کے جا رہے ہیں ایم ایس کے ساتھ میری میٹنگ ہے جی اچھا ایم ایس سے میٹنگ ہے جی جی اوکے کیا کرنی میٹنگ جس سے میں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہر دوائی چائے کے ساتھ لکھے دیں یہ نہیں کلم کے ساتھ نہ لکھے نہیں مطلب چائے کے ساتھ کھانی ہے بڑی تری فارمسوٹرکل کمپنیز والی سوچ ہے بڑی میرونی بڑا بیجن ہے جانے کے بغیر کیسے جانے دیں گے جانی ہاں ہو 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 ابرار بھی میں تو بھول ہی گیا میں نے گانہ سنا نا آپ کو ذرا گانے کی چاپی دیجئے بہت میرونی گانہ کھول لوں اپنا گانے کا سرنسر ٹھیک کرنے بھائی جان ماہ ایک دیں گے چاپی ہوتی گانے کی گانہ میرا خیالہ آپ کا سلف سٹارٹ ہی ہے جی بسم اللہ چائے والا غیر مانگ دا ہوس بھی گلی نیتے کوئی ٹنگ دا چائے والا غیر مانگ دا ایک بیٹھ تین ہے مریض وہاں لیٹے جی ایک بیٹھ تین ہے مریض وہاں لیٹے جی چوتھا بیٹھا سوچتا ہے وہ کہاں لیٹے جی ہاں وہ کہاں لیٹے جی وہ بیٹھا بیٹھا وہاں پر ساری رات کھنگ دا چائے والا خیر مانگ دا ہوس بیٹھ لینے یہ تے کوئی ٹنگ دا چائے والا خیر مانگ دا مفت دعایاں سرکاریے جو جالی ہیں مفت دعایاں سرکاریے جو جالی ہیں پانی ملا صرف یا شیشیاں ہی خالی ہیں شیشیاں ہی خالی ہیں پانی شیشیوں میں دیکھو ٹالا رنگ رنگ دا چائے والا خیر مانگ دا ہوس بیٹھ لینے یہ تے کوئی ٹنگ دا چائے والا خیر مانگ دا ایک دن دیکھنا کہے گی سرکار جی ایک دن دیکھنا کہے گی سرکار جی میٹھروں میں بیٹھئے جو چڑھا ہے بخار جی چڑھا ہے بخار جی خون کوئی کام تو سی کر لو وہ ٹنگ دا چائے والا خیر مانگ دا چائے والا خیر مانگ دا ہوس بیٹھ لینے یہ تے کوئی ٹنگ دا چائے والا خیر مانگ دا ہوس بیٹلے نہیں یہ تھی کوئی ٹنگ دا چائے والا خیر مانگ دا ہوس بیٹلے نہیں یہ تھی کوئی ٹنگ دا چائے والا خیر مانگ دا لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ہماری چھوٹی سی بریک کا کہیں مات جائیے گا بھی بہت سارا شغل باقیے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بار موچ ناڑا لائے کے نیفے جو بڑا ناڑیا آپ تو وہ بولی گئے ہو وہ کون ہو تم وہ مانجے کے تیلے پہ بیٹھ کے ہیری پوٹر بندے بارے موسیقی 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 ناظین آپ نے اس سیگمنٹ میں پولی میتز کو یعنی یونیورسل جینیس کو خراجی عقیدت پیش کیا کرتے ہیں عبرار بھائی جی کبھی ہمیں بھی خراجی عقیدت پیش کریں یار میں نے پولی میتھ کو خراجی عقیدت پیش کرنا ہے پولیو میتھ کی بات نہیں کی جب بات سنو ذرا مل کے خراج اقیدت پیش کر پولیو میتنی اس کی پولیو جگہ پہ سوٹیاں مارو پڑھ گئے میں بڑی معذرت سے معذرت جی میرے پاس آج سلیپر نہیں ہے تو میں بہت اچھا اس کو خراج اقیدت پیش کر تو خراج اقیدت نہ لے کوئی صدقہ خراج لے تیرے دیڑوں بڑھتا ہے آپ نے ضرور چپل سہی دینی ہے آپ کھیڑی جوتی لے نہیں ویسے یہ زیادتی آپ نہ کریں آپ خراج اقیدت پیش کر دیں اس کو خراج اقیدت بچے خراج اقیدت مار دیتے بلیوں کے موں سے دودھ چھین کے پینے والے تم کیا مانگ رہے تمہیں شرم نہیں آتی چڑیوں کے گھونسلے سے گرنے والے کیا کہا ہے تم نے بتکوں کو آئی لوجو کہنے والے کس بات پہ تمہیں خراج اقیدت پیش کر رہے تم سپنی کے گھر والے ہو بس سانڈے نو اپنا سانڈو سمجھا رہے ہیں اکیدت پیش کر رہے ہیں بچے خراج اقیدت پیکش کر رہے ہیں چوہی کو اپنے خون سے خاتھ لکھنے والے کس بات تمہیں خراج اقیدت پیش کریں بچے چھنے والے بچے چھنے والے بچے چھنے والے بچے پارتے سانڈا لیا تیری جورب کچے بچے اقیدت بچے مہین بچے بچے اگر اس سے تو پتہ نہیں خراج اقیدت ملنی ہے کہ نہیں ان کے خاندان کا پتہ چل گیا آپ کو مبارک ہو کیا آپ کے خاندان سے ہی ہیں اچھا چھا تم بھی مغل ہو ہم دونوں مغل ہیں پھر اس کے ساتھ شغل نہ کریں اس کو میری طرف لاہو ہے ٹرک کے پراندے آپ کو ناڑا لیا کے نیفے جو بڑا ناڑیا آپ کو باب بولی گئے ہو اوہ کون ہو تم اوہ مانجے کے تیلے پہ بیٹھ کے ہیری پورٹر بننے والے اس کو ادھر لاہو ہے سیکل کی ٹلی کو سر میں جو دیکھ کے اس کو اپنا آئیڈیل کہنے والے تیری جرد کیسے ہو سیکل تے ہینڈل تے ہینڈی کر کے ٹائٹ آنے کے بڑا ہونہ لیا تیری جرد کیسے ہو یہ کپڑے سکانے والی تار جوان صاحب اپنا ویڈ دیکھیں کس کو مار رہے ہیں کچھ تو شرم کریں اس کو مارنا نہیں چاہیے اس کو ناکن پہ راکیٹ ٹچ ناکن میں راکیٹ ٹچ ساڑھی پوپی دے سرچو پڑیا گیا ہے چلیں اپنی ڈیوٹی پہ آئیں میں آپ کے گھنے پہ پاپس آئے ہوں ٹھیک ہے مرمانی مرمانی یہ کو انتہاں کی بات نہیں ہے پھر بولا پھر بولا آجو 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 رہے ہیں بیٹھو 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 اے اب نی کوئی بات کرنی اچھا اے خیر چپس کےک پر نوڈڈنالیا خیر چیز پڑیا ہے اوہ پہی اوہ پہی ناریل دے سرہ لیا شکر کرو تمہیں انسان کہہ رہے ہیں نیل کٹروں کے کاؤنسلر بہت مری باغ ستھو اس کی تانگیں پکڑ کے ایسے ایسے کرو گے نا تو موں سے ایسے ایسے جتنے مردی ناخن کارٹ لے نا اچھا اگر ہم اس کے موں کو ایسے ایسے کریں تو اس کی تانگیں ایسے ایسے ہوں گی ایک ساڑ پر تم کھڑے ہو جانا تیری ٹینڈ بھی ہوتا ہی ہو جائے گی بچو ہی چاہ کی پیالی میں گر کے اسے سوئنگ پول کہنے والے اوہ رانجے دی ونجلی چوار کے ہی دیاں شکیتہ لبنہ لیا ہے اوہ مچس دی ڈبی تے بڑھے ہوئے ٹانگے تے کوچوان اوہ کہ دو دی لاتنا چمڑ کے انام لینہ لیا ہے یار بس کر دو یارا اوزار اس کی جرت بھائی جان کیسے ہوئی خراجے اقیدت ہی مانگ لیا چاہیے چاہیے خراجے اقیدت چاہیے خراجے اقیدت آپ کو پتا ہے کہ ہوتی کیا ہے لو پاتا ہے جہاں کوئی انپڑ بیٹھے ہوئے کیا ہوتی ہے خراجے اقیدت ہوتی ہے جب محلے میں کھڑا ہوکے کوئی بوتے بنا آکے کسی لڑکی کو کوئی لڑکا چھیڑتا ہے تو پورے ملے والے اس کو خراجے اقیدت پیش کرتے ہیں چارج مہتے پڑھ لیتے تو آپ کو اکل ہوتی خراجے اقیدت وہ ہوتی ہے جو گھر میں مہمان آتا ہے نا اس کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا ہے شاپر کے اندر خراجے اقیدت ہوتی ہے یہ خراجے اقیدت وہ ہی ہوتا ہے جب کوئی تھانے میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو جاتا ہی جو پانچہ خراجے اقیدت کا ملتا ہے وہ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں جی خراجے اقیدت کے گھر سنیں سنیں آپ گوھر سے بتائیں بچے کے پیدا ہونے پر جو خسرے آکے کرتے ہیں وہ خراج عقیدت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ان سوڑ لیا یار جواد صاحب آپ سے مجھے یہ توقع بلکل نہیں تھی کئی خسرے ہیں جنہیں خراج عقیدت سجی سہیڈ تھی سہی نہیں چل دی پھر اینجنج ہندہ ہی نہیں ہوں نا کھڑ جو آسا پہلے خسرے ہیں پیچھے ٹو لکھ بجھے ہندے سر انہیں نے کار دیتا ہے اگے آگے پیچھے ہندہ پیچھے لگتا ہے خراج عقیدت جو پیش کرنا چاہ رہے تھے ہم اپنے پولی میتز کو وہ آج آپ بلکل نہیں کرنے دیں گے بہت ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے شرارتیں جاری ہو ساری ہیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ناظرین لیکن خراج عقیدت ہم اپنے پولی میتز کو نیکس پروگرام میں ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ جانے سے پہلے میں آپ کو گانا سناوں گا یہی میں کہنے لگا تھا کہ ہمیں تو خراج عقیدت پیش کریں گانا سنا کے سنچے رکھے دی مٹھی مٹھی کھوک میرے دل وچوں مٹھ دیئے ہوگ مائی مینو یاد آمدہ سنچے رکھے دی مٹھی مٹھی کھوک مائی مینو یاد آمدہ سنچے رکھے دی مٹھی مٹھی کھوک مہینو یاد آمدہ مہینو یاد آمدہ منا مہینو یاد آمدہ منا مہینو یاد آمدہ مہینو یاد آمدہ سنچے رکھے دی مٹھی مٹھی کھوک موسیقی موسیقا موسیقا